آگے بڑے کیسے پیچھ آپ کو بتا دیں کہ رازدھانی لخناؤں میں میگا کیمپ لگا کر ویکسینیشن کا مہا ابھیا انچو لائچا رہا ہے تو وہیں اب گرامیڑ شیطروں میں بھی میگا کیمپ کے تیاریاں یدھ استر پر چل رہی ہیں لخناؤں کے موہن لال گنج استرادہ سوامی ستسنگ ویاس میں ویکسینیشن کو لے کر میگا کیمپ کی تیاریاں زوروں پر ہیں یہاں پر جلد ہی میگا کیمپ میں گرامیڑوں کے لیے ویکسینیشن کے پرکریہ شروع کی جا سکتی ہے اس میگا کیمپ میں ایک دن میں لگ بھگ تین ہزار لوگوں کا ویکسینیشن کیا جا سکے گا اس کے لیے یہاں پر لگ بھگ پندرہ سو کورسیاں لگائی گئی ہیں تو وہیں دس ویکسینیشن بوت بھی بنائے گئی ہیں جس میں سے پانچ ویکسینیشن بوت پر اٹھارہ پلس ورگ کے لوگوں کے لیے ویکسین لگائی جائے گی ساتھی آپ کو بتا دیں کہ پانچ بوت پر پینٹالیس پلس ورگ کے لوگوں کا ویکسینیشن ہوگا راستانی لکنو میں آپ میگا کیمپ کی شروعات ہو چکی ہے اور شہروں میں اس کی شروعات ہونے کے بعد آپ کو بتا دیں کہ گرامیڑ شیطروں میں بھی اس میگا کیمپ کی یو دستر پر تیاریاں چل رہی ہیں آپ کو دکھانا چاہیں گے اس وقت ہم راستانی لکنو کے جو محلال گنج میں رادہ سوامیت ستنگ بیاس بنا ہوا ہے وہاں پر ہیں اور ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ویکسینیشن کے میگا کیمپ کے لیے لگاتار تیاریاں چل رہی ہیں پیچھے ماسک رکھا ہوا ہے سنیٹائزر رکھا ہوا ہے یہاں تک جو لوگ آئیں گے ان کے لیے یہاں پر دیکھ رہے ہیں پانی کی اور چائے کی بھی بیوستہ کی گئی ہے ساتھی ساتھ ہم اور دکھانا چاہیں گے یہاں پر لگ بھگ ایک بار میں پندرہ سو لوگوں کو بیٹھانے کی بھی بیوستہ کی گئی ہے ایک بار میں اگر پندرہ سو لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے لگاتار یہاں دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہاں پر کورشیاں لگائی گئی ہیں جس پر لوگ بیٹھیں گے آتے ہی یہاں پر ان کو پہلے بیٹھائے جائے گا اور اس کے بعد آپ کو اور آگے دکھائیں گے کس طرح سے یہاں پر ویشنیسن ہوگا ہم ایک ایک چیز آپ کو باریکی سے ہر ایک 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 تصویر دکھائیں گے کہ گرامیٹ شتروں میں میگا کیمپ کو لے کر کے کس طرح سے پوری تیاریاں کی جا رہی ہیں یہ رادہ سامی سسنگ ویاس ہے جہاں پر یہ پورا میگا کیمپ شروع ہوگا فیلال اس کو لے کر کے یہاں پر یدھستر پر تیاریاں کی جا رہی ہیں ٹھیک سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ریجسٹریشن کاؤنٹر بنایا گیا ہے اور لگاتار یہ دس ریجسٹریشن کاؤنٹر ہیں ٹھیک دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دو تین چار پانچ چھے تو اسی طرح سے لگاتار دس ریجسٹریشن کاؤنٹر بنایا گیا ہے اور اسی میں آپ کو پیچھے دکھانا چاہیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ریجسٹریشن ہوگا اور ریجسٹریشن ہونے کے بعد ٹھیک پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ویکشنیشن کی پوری ٹیم ہوگی ویکشنیٹر ہوگا وہ یہاں پر لوگوں کو ویکشنیشن کرے گا یہاں پر اٹھارہ پلس کے لیے پانچ کاؤنٹر ریزرگ کیا گئے ہیں اور پلس پلس کے لیے پانچ کاؤنٹر ریزرگ کیا گئے ہیں لگ بھرگ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک دن میں تین ہزار لوگوں کو ویکشنیٹر کیا جا سکتا ہے حالانکہ یہ اور بھی تمام تیاریاں کی گئی ہیں اگر ویکشنیشن کے دوران کسی طرح کی کوئی سمسیہ آتی ہے اس کو لے کر کے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ای 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 ف آئی روم بنایا گیا ہے جہاں پر پوری ویوستھائیں بھی مہیا کی گئی ہیں سامنے دیکھ سکتے ہیں کی آکسیجن سلینڈر سے لے کر کے تمام وہ ویوستھائیں کی گئی ہیں بیڈ لگایا گیا ہے تو ہر طرح سے یہاں پر اس میگا کیم کو لے کر یہ دستر پر تیاریاں چل رہی ہیں دیکھانا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سٹاف روم بھی بنا ہوا ہے جہاں پر یہاں ان کا پورا میڈیکل سٹاف یہاں پر بیٹھے گا اس کو لے کر کے پوری ویوستھائیں کی گئی ہیں کورسیاں اور ٹیبل ڈالا گیا ہے ہمارے ساتھ میں بات کرنے کے لیے جو سی اسی ادھکشی کا ہے ڈاکٹر جوتی کاملے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس میگا کیم کو لے کر کے کس طرح کی تیاریاں چل رہی ہیں میڈم کس طرح کی پوری تیاریاں چل رہی ہیں میگا کیم کو لے کر کے مہنلال گنجی یہاں پہ ہم لوگوں نے میگا کیم کے لیے اوپر سے آرڈر ہوا ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ کیمپ کریں گے اور تیاری بہت اچھی ہے اور یہاں کے جو سنچالہ کروڑا جی انہوں نے پوری تیاری اچھے سے کر دی ہے ایک بار میں کتنے لوگوں کا یہاں پر ویکشنیشن ہو سکتا ہے ایک بار میں لگتا ہے 3000 کانڈیڈیٹ کا ہو سکتا ہے اسی حساب سے 10 کاؤنٹر بنے ہوئے اچھے سے چیئر اریجمنٹ بھی اچھے 3000 ہو جائے گا اگر کسی کو کوئی سمسیہ آتی تو اس کو لے کر کے کس طریقی برستہ ہے اس کو لے کر کے ہم نے ایک ڈاکٹر کی پوری ٹیم تیار کر رکھی اس کے لیے یہاں پر بھی روم سیٹ کر دیا گیا ایہ فائی کے جو بھی ہے ایک بڑا سوال ہے کی کب سے آخر یہاں پر شروعات ہوگی اور کس کس کٹیگری کے لوگوں کا یہاں پر ویکشنیشن ہوگا ویکشنیشن ہر کٹیگری کو ہوگا مطلب 18 to 44 پس 44 جو بھی وارکنگ سے ہو سکتا ہے یا سلوٹ وائز جس طریقے سے یہاں پر لوگوں کا ایک بہت وہ ہے سوال ہے کہ یہاں پر اگر میکا کم آنگے تو کیا یہاں پر ریشتریشن ہوگا یا ان کو سلوٹ بک کرا کے آنا پڑے گا کیسے میں آئی ٹھنگ ریشتریشن سے مطلب وارکنگ اگر ہے تو ریشتریشن یہاں ہی ہوگا آنسپورٹ ریشتریشن ہوگا یہاں پر ویکشنیشن بھی ہوگا پلس انہیں کوئی دکھت ہوتی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹر ٹیم رہے گی اور ریفریسمنٹ کی بھی ویوستہ ہے یہاں پر بلکل یہاں امیڈ شیطروں میں میگا کیم کو لے کر کے یو دستر پر تیاریاں بھی چل رہی ہیں لکھنا اسے انڈینیوز کے لیے جائے شکل موسیقی